مجھے بس بیسک چیزوں کا پتہ تھا لیکن ڈیٹیل میں مجھے نہیں تھا پتہ امام مہدی کا پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے دجال کا پتہ تھا کہ وہ آئے گا اور ملہمت القبرہ اس کا مجھے میں نے پراہ نہ سنا شاید کبھی کسی سے سنا لیکن مجھے یاد نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے اس وقت تو بس بیسک چیزوں کا بس مجھے پتہ ہے اب سمجھ گئے وہی question continue میں آپ نے اس کا انسر کرنا ہے کہ thorough study نہیں کیا آپ نے قرآن حدیث آپ تو ایسے dreams بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑی thorough study کیوئی ہے آپ کو پتہ ہے تو بس آپ اس کو اپنے الفاظ میں explain کرتے رہتے ہیں نہیں مجھے ڈیٹیل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی نہ پڑی باقی جو ڈریمز کی بات ہے تو ڈریمز تو میں بس وہ explain کرتا ہوں جو میں نے ڈریمز حابوں میں دیکھا تو بس وہ ہی میں explain کرتا ہوں باقی knowledge میرا اتنا نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں ڈریمز تو بہت ہیں لیکن ڈریمز صرف وہ ہی share کرتے ہیں جو important ہوتے ہیں باقی ہر خواب جو ہے وہ بتانا اور share کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور بھی کافی خواب ہیں لیکن میں نے صرف وہ ہی share کیا ہے جو اہم جن میں پیغام ہو یا پھر کوئی important ڈریم ہو بس وہ ہی share کیا ہے اس میں کچھ recent ڈریمز ہیں جو انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش سے related ہیں تو وہ ایک دو میں share کر دیتا ہوں ایک تو یہ تھا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو اس وقت مجھے ڈریم آیا کہ ہم ایک building میں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے سہن میں تو اللہ اپنے عرش پہ وہاں پہ جلوہا فروز ہوتا ہے تو ہم ڈریمز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ جو ہوتا ہے وہ ہماری بات سن رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی چیز دیتا ہے اللہ نیلے رنگ کا ایک کپرہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جیسے کوئی اللہ نے risk دیا ہے کوئی اس طرح سے چیز دی ہے تو وہ ہم سن میں equally distribute کرتے ہیں سن میں برابر تقسیم کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اور وہ ہم سے خوش ہے کہ اس نے یہ ہمیں چیز دی رزق دیا اور ہم نے اس کو سن میں برابر تقسیم کیا تو یہ وہ ڈریم تھا جو آیا تھا مجھے پھر اس میں ایک دوسرا خواب یہ ہے وہ شیئر نہیں تھا کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پاکستان سے پھیلے گا تو یہ ایک طرح سے اللہ حکم دیتا ہے سمام مسلمانوں کو تو اس میں جو عرب کنٹریز ہوتے ہیں دوسرے جو ویسٹ کے کنٹریز آتے ہیں جس ان میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس چیز کو accept نہیں کرتے کہ یہ اس طرح سے ہوگا اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں عرب سے یہ دوبارہ اسلام جو ہے وہ پھیلے گا سچا اسلام تو جو اس میں انڈونیشیا ملیشیا اور بنگلہ دیش اور یہ جو برونائی اور دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو accept کرنا چاہیے سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور وہ پھر اعلانیاں بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا کہ حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ دوبارہ پاکستان سے ہی تمام دنیا میں پھیلے گا تو یہ وہ ایک ریسنٹ ڈریم تھا جو میں نے شیئر نتا کیا کسی سے تو یہ اس طرح کے کچھ ڈریم ہیں جو شیئر نہیں ہوئے لیکن وہ آتے ہیں نہیں بس تھوڑا بہت جو ہوتا ہے میں کوئی اتنا یعنی ریلیجیس تو نہیں ہوں بس سمپل سا ایک انسان ہوں سادہ سا تو تھوڑا بہت جو ہر کوئی نولیج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بس اتنا ہی میرے اندر بھی ہوگا تو بس اسی صاحب سے کبھی انٹرنیٹ سے کوئی چیز دیکھ لی اور بس اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں تو مدرسے وغیر آگئے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں میری بات نہیں آئی گیا خود بتائیں کبھی بھی میں کسی ریلیجیس سکول میں نہیں گیا کسی سے بقیادہ دین کا انہوں سے نہیں کیا کبھی میں کبھی دینی مدرسے میں بھی نہیں گیا کبھی کہیں اس طرح سے جا کہ میں نے کوئی دینی تعلیم بھی نہیں لی بس جو نورملی ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ سن لیا یا اس طرح سے کوئی بیان سن لیا کسی کا تو اس سے زیادہ نہیں گزوہ ہن سے مطلق تو کافی ڈریمز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تیسری جھنگ عظیم ہے وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کا آگاز ہوتا ہے تو وہ اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ شکست ہوتی ہے تو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے جو جن لوگوں کو ڈریمز کا پتا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آخری قلعہ اسلام کا تو جو جنگ ہوتی ہے وہ پھر پاکستان کی طرف موو ہوتی ہے نہیں نہیں وہ تیسری جنگ عظیم میں ہو رہی ہوتی ہے نہیں تیسری جنگ عظیم میں ہو رہی ہوتی ہے تو تیسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کو میڈل اس میں شکست ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو پاکستان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ترقی کر رہا ہوتا ہے تو جب وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو کفار جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ جنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں پاکستان کے خلاف تو مسلمان کافی بھری تعداد میں شکست ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان کے اوپر وہ سارے کفار جو ہوتے ہیں عظیم جنگ جو ہوتی ہے وہ جس کو گزوہ ہن کہتے ہیں اس کا وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے ممالک کے جو مسلمان ہوتے ہیں جیسے صرف انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش اور برونائی وغیرہ ہی نہیں ہوتے جو ایون امریکہ میں یورپ میں اسٹریلیا میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی انہابو کا پتا ہوتا ہے تو ان سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ گزوہ ہن جو ہے وہ لری جائے گی تو وہ لوگ پھر پاکستان آنا شروع ہو جاتے ہیں گزوہ ہن میں شملولیت اختیار کرنے کے لئے تو اب وہ کیسے آتے ہیں ہر کوئی اپنے بہاف پہ یعنی جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں جیسے بھی وہ آ سکتا ہے وہ پھر پاکستان آتا ہے اور جو انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش یہاں سے جو نہیں آ سکتے تو وہ جو ان کی آرمی ہوتی ہے وہ اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں جس طرح سے کہ وہ کر سکتے ہیں تو اس میں پھر جب جنگ ہوتی ہے تو پاکستان یعنی مسلمان کو ہر حال میں پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان جنگ تو جیت گیا لیکن اس کا نوے فیصد ایڈیا جو ہے وہ نقصان ہو گیا پاکستان کو لیکن وہ دس فیصد اس کا بچ گیا ہے تو اس طرح سے بھی یہ جنگ نہیں جیتی جیتنی چاہیے پاکستان کو کم از کم جو ہے وہ اس طرح سے یہ جنگ جیتنی ہوتی ہے کہ اس کو دس فیصد سے زیادہ نقصان نہ ہو کیونکہ تب ہی وہ پھر باہر میڈلیس میں جا کے تو مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے اور جو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے اس کو پھر وہ دوبارہ دنیا میں پھیلا سکتا ہے تو یہ جو ڈریمز مجھے آئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں اب کچھ ڈریمز میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جہاز سے بھی آتے ہیں تو بہرحال جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہوں گے وہ اسی طرح سے ہی پاکستان آکے تو اس جنگ کو جوائن کر سکیں گے جزاک اللہ حیر جنگوں کے بارے میں مجھے کوئی ایسا خواب تو نہیں آیا کہ لوگ پہاروں پہ نکل جاتے ہیں لیکن جان بچانا تو کسی بھی صورت میں اچھا ہے اور بچانی بھی چاہیے کسی بھی مشکل وقت میں لیکن جو آپ سوال پوچھیں اس سے مطلق مجھے کوئی ایسا خواب تو نہیں آیا لیکن جب دجال آتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لے کے تو پہاروں میں نکل جاتا ہوں تو اس میں جب دجال آتا ہے تو ظاہرہ اس میں تو سبھی لوگوں کو اس سے دوری رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جہاں وہ چھپ سکتے ہیں ادھر وہ چھپیں کیونکہ دجال جو ہے اس کا فتنہ بہت حطرناک ہے اس کے سامنے اگر کوئی آ گیا تو اس میں بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ دجال کو فولو نہ کرے صرف وہی جس پہ اللہ کی حاصل رحمت ہوگی وہی دجال کے فتنے سے بچے گا اس کے سامنے آنے کے بعد تو جب دجال آجے تو پھر اس سے دور رہے اس سے بچے ہیں جیسے بھی بچ سکتے ہیں تو یہ بس اس کے بارے میں مجھے خواب میں آیا تھا یعنی کہ میں کچھ لوگوں کو لے کے تو پہاروں پہ چلا جاتا ہوں اس طرح سے جزاک اللہ ہے جو گاری والا ڈریم ہے یہ ایسے ہی جیسے ہم نے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ چیز تو چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس گاری ہوتی ہے اس کو آپ کہلیں کہ یہ آج کل جو تیکنولوجی ہے ہمارے پاس تو اس کو کنیکٹ کرنا اس کو ریپیر کرنے کا مطلب یہ کہ والا عالم کے کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل وہ جوائن کریں وہ اس کو کنیکٹ کریں نیٹ ورک لائک کیس طرح سے تو تو وہ پھر ہم جو ہمارا جو سفر ہے وہ پھر کنٹینیو آگر ہوتا ہے چلتا ہے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ وہی ہوتا ہے یو اللہ اس کو یہاں بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صرف کی گاری ہوتی ہے اور اس سے پہلے لوگوں نے اس کو صحیح طرح استوامل کیا آپ سے خطابی راضی اس کو جی وہ گاری تو وہی ہوتی ہے نا تو وہ پیزنٹ کر سکتا ہے اسلام کو بھی اس طرح سے تبدیق ایک طرح سے جانے ہیں ان کا جو پیغام ہاں ان کا پیغام ہو سکتا ہے جو آگے پہنچانا ہے لیکن وہ جو ٹیکنالوجی اس کو یوز کر کے تو رپیر کرنا ہاں تو اس میں یعنی اس طرح کی کافی ڈرینز ہیں جس میں آہ کبھی وہ سٹارٹ نہیں ہوتی کبھی اس میں کوئی مسئلہ آجاتا ہے کبھی اس کو یعنی کوئی ڈیکوریٹ بھی کرتا ہے آکے تو یعنی رپیر ہونے کے بعد تو ہو سکتا ہے یہ ہوتی تو پرانی ہے یعنی جیسے جیسے پرانے گاری ہے کار ڈیکی ہے ہاں جیسے پرانے زمانے میں چوٹا کرولا ٹائپ اس طرح سے وہ ڈٹسن ہوئے ہیں چوٹا کرولا ڈٹسن ہاں بلگو اس سے آس پاس اس طرح سے موسیقا 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 موسیقا